بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جو پاکستانی جا رہے ہیں ان میں سے کچھ کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھ رہا ہے تاکہ آپ کا مکمل طور پر انبائی مل سکے ویڈیو میں آگے بٹنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیوئے تھا سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں آپ پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیوں کیا گیا ہے جو ویڈیو پر جا رہے ہیں تو یہ ڈمی ٹکٹ جو پاکستانی کروا رہے ہیں اس کی وجہ سے ڈیپورٹ کیا گیا اس حوالے سے ہمیں ڈمی ٹکٹ کیا وہ بتاؤں گا اور اس سے آپ نے بچنا کیسے مکمل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ڈمی ٹکٹ کیا ہے ڈمی ٹکٹ کا مطلب ہے کہ آپ چونکہ یو اے نے اس وقت کہایا کہ آپ اگر ویڈیو پر آ رہے ہیں ایک منت کا ویزٹ ویزا ہے یا تین منت کا ویزٹ ویزا ہے تو ریٹارن ٹکٹ لازمی ہونا چاہیے تو اس وقت چونکہ ٹکٹ مہنگے ہیں ون سائیڈ کا ٹکٹ آپ لے رہے ہیں لیگل وے کے اندر اور دوسرا ٹکٹ اپنے اجنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے کنفارم نہیں کہ وہاں پر جاب مل جائے گی تو میں کب واپس ہوں گا اور ہو سکتا ہے جاب مل جائے تو میں دو سال بعد واپس ہوں وہاں پر میرا ویزا لگ جائے تو آپ میرا فرضی ٹکٹ بنا دیں اور جو ہی میں یو اے پہنچوں تو میرا آپ نے ٹکٹ کینسل کر دینا ہے تو اجنٹ وہ جو دمی ٹکٹ ہے اس کے لیے آپ سے اگر وہ ریٹارن ٹکٹ تھا پچیس ہزار کا تو اجنٹ وہاں سے سات ہزار آٹھ ہزار پیا اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور وہ ٹکٹ اس کی جیب کے اندر سارے کا سارا پیسہ جاتا ہے اور آپ نے وہ ٹکٹ استعمال کیا ہی نہیں تو یو اے کا جو امیگریشن ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اس چیز کو مسلسل نوٹ کر رہا تھا کہ پاکستان میں سے بیشمار پاکستانی جو ویزو ویزو پہ آ رہے ہیں تو وہ یہ غلطی کر رہے ہیں کہ وہ یو اے پہنچنے کے بعد ان کے جو ٹکٹ ہے وہ کینسل ہوتی جا رہی ہے تو یو اے کا جو پراپر رول ہے کہ آپ کے پاس ریٹارن ٹکٹ ہونی چاہیے لیگل وے کے اندر تو وہ نہیں تھی تو آپ اس کے لیے ایسا کریں کہ ریٹارن ٹکٹ لازمی کروائیں اگر آپ ریٹارن ٹکٹ لیگل وے کے اندر کریں گے پھر یو اے پہنچنے کے بعد جب آپ کوئی جاب گرہ ہو جاتی ہے تو آپ وہاں سے اپنی ٹکٹ اگر کینسل کرواتے ہیں تو بعض ایئر لائن اچھا ریفنڈ دیتی ہیں تو آپ کو آپ کی جو پیسے ہیں تو ان میں سے کچھ امور بچ جائے گی فار ایکزیمپل پچیس ہزار کا اگر آپ کا خالی ریٹارن ٹکٹ تھا تو ایجنٹ نے تو آٹھ ہزار لینے تھے تو اس وقت اگر آپ اپنے ٹکٹ کو کینسل کروائیں گے تو ہو سکتا ہے پندرہ ہزار آپ کے ضائع ہوں دس ہزار آپ کے جیب کے اندر آ جائیں ایجنٹ نے آٹھ ہزار لینے تھے آپ نے لیگل وے فالو کیا تو آپ کے پندرہ ہزار خرچ ہوئے یعنی کہ سات ہزار آپ کے ایکشرا خرچ ہوئے لیکن اس کے اندر رسک نہیں ہے اس کے اندر آپ ڈیپورٹ نہیں ہو سکیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خبر ایجنٹ کے تھوک کیوں نہیں آ رہی اب ایجنٹ اس طریقے سے خبر شیئر کریں گے تو ان کو جو فری کے اندر آٹھ ہٹھ ہزار دس ہزار آٹھ ٹکٹ سے بچ رہے ہیں ڈمی ٹکٹ کی وجہ سے وہ تو ان کو بچ نہیں سکیں گے اس وجہ سے یوٹیوب پر جو ٹیول ایجنٹ موجود ہیں وہ تو اس حوالے سے خبر شیئر نہیں کریں گے تو اگر آپ نے ریٹرن ٹکٹ کروانا ہے ایک ایر لائن کا ہو اگر آپ کروا رہے ہیں ایر آرابیا کا ٹکٹ چکے سستہ ہے تو بعض ایر لائن ایسی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر پی آرے اے کٹ کروانا ہے تو واپسی کا آپ کسی اور کبھی کروا سکتے لیکن ایر آرابیا نے سپیسفیک کنڈیشن رکھ دی ہے کہ آپ جوانے کا ٹکٹ اگر ایر آرابیا کروایا ہو تو واپسی کا ٹکٹ بھی آپ نے ایر آرابیا کا کروایا ہوا ہو تو آپ نے اس حوالے سے خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی لحاظ سے آپ کو کوئی پرابلم نہ ہے جو بھی لیٹسٹ انفرمیشن ہوئی آپ کے ساتھ ہم اس چینل پر شیئر کرتے رہیں گے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ بیل آئیکن پر آپ نے لازمی کلک کرنا ہے